اس کلیکال میں سچا مطر ملنا بہت مشکل ہے کہنے کو تو آپ کی بہت سہلیا ہے آپ کے بہت دوست ہیں لیکن واسطوں میں آج کام آنے والے کوئی لاکھوں میں ایک کوئی ہوتا ہے یہ تو نہیں کہو گی کہ کوئی نہیں ہوتا ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں اگر مطرتہ کرنی ہے اب آپ اپنے اپنے مطر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ میرا مطر ایسا ہے میرا وہ مطر ویسا ہے اپنے بارے میں سوچو کہ آپ کس کے مطر ہیں اور آپ کیسے ہیں کیونکہ ہم اگر کسی کے ساتھ تکچی مطرتہ نبھائیں گے تو تھاکورجی ہم کو بھی ویسے مطر اوشش دیں گے میری بائیبینوں پہلے ملش کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ میں وہاں مطر کے گھنے چاہیے تب اگلے والے کو دیکھنے کا عدکار ہم کو ملتا ہے اور مطرتہ سیکھنی ہے تو پیڑ سے سیکھیں میری بائیبینوں ایک بہت سندر بڑی دیوی اگھتنا آتی ہے کہ ایک توتہ ایک پیڑ پر آ کر کے بیٹھتا تھا اب وہ اس کی پیڑ سے مطرتہ ہو گئی لیکن ایک دن تیج ہوا چلی تو جو پیڑ کی دو ڈالیاں تک رائی تو توتے کی مرد کی ہو گئی اب توتے کی مرد کی ہو گئی تو پیڑ رونے لگا کہ میرا مطر مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا لیکن اس پیڑ کو یہ معلوم چلا کہ وہی توتہ کسی ناری کے کسی برامنی کے گرب سے جن ملے گا اس بات کا پتہ جب پیڑ کو چلا تو پیڑ نے اپنی ایک ڈالی کٹائی اور پلنگ بن کے پہنچا کہ میرا مطر میری گود میں جن ملے نا چاہیے میری گود میں آنا چاہیے پلنگ بن کے پہنچا اب مطر پڑا پڑا روتا ہے کیونکہ ماں کی گرب میں تو جب بچہ رہتا ہے تو ماں چلتی ہے پھرتی ہے بچہ جھولا دینے سے چپ ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ جب بچہ گرب میں ہوتا ہے تو ماں چلتی ہے اٹھتی ہے بیٹھتی ہے تو بچے کو بھی اچھا لگتا ہے لیکن جب وہ جن میں لے لیتا ہے تو بچہ چپ چپ پڑا رہتا ہے سوچتا ہے کہاں آ گیا ہوں کیا ہے اکیلا محسوس کرتا ہے لیکن جیسے ہی ماں کندے پہ لے کے ہلاتی ہے یا جھولی میں دھیرے دھیرے جھولا جھولاتی ہے بچے کو اپنی ماں کے پاس کا احساس ہوتا ہے اور بچہ رونا بند کر دیتا ہے پالا بند کر کے پہنچا کہ میرا مطر رونا نہیں چاہیے تھوڑا اور بڑا ہوا تو کہتے ہیں کہ اب لکڑی کے کھلوں نے بنا کی پہنچا اور تھوڑا مطر بڑا ہوا تو لیکنی اور کاغج بنا پیڑ کٹا لگدی بنی کاغج بنا یہ کاغج پیڑ کٹنے کے بعد نرمیت ہوئی تے ہیں میرا مطر پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور تھوڑا بڑا ہوا تو میرے مطر کا ویباہ اگنے کی ساکشی میں ہونا چاہیے پیڑ نے ایک ڈالی اور کٹائی اور لکڑیاں گھر پر پہنچی کہتے ہیں کہ اگنے کی ساکشی میں پھیرے ہوئے دھیرے دھیرے مطر بوجرگ ہو گیا تو پیڑ نے کہا جنتہ مت کر ساری جندگی میں نے تیرا ساتھ دیا اب بھی میں تیرا ساتھ دوں گا بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن مطر نے ساتھ نہیں چھوڑا ایک ڈالی اور کٹائی اور ڈنڈا بن کے پہنچا کہ میں تجھے بڑھا پی میں سہارا دوں ہوا نے آ کے سندے سے دیا کی پیڑ آج تمہارا وہ مطر پھر سے مرتیوں کو پرابت ہو گیا آج پناہ تمہارے اس مطر کی مرتیوں ہو گئی پیڑ جوڑ جوڑ سے رونے لگا کہا اے ہوا اگر تم نے مجھے یہ سندے سے دیا ہے اتنا کرو کہ آج تم مجھے تُوپان پر کر کے گرا دو اب میں بھی میرے مطر کی بینا جیویت نہیں رہ سکتا ہوا توپان بنی اور پیڑ جمین پر گر گیا اور آج پیڑ نے کہا ہے کہ میرا مطر میرا دوست سمسان میں پہنچے اس سے پہلے مجھے سمسان میں پہنچاؤ آج بھی سمسان گھاٹ میں لکڑیاں پہلے اور لاس باد میں پہنچائی جاتی ہے پہلے لکڑیوں کو رکھا پھر مطر کو رکھا لیکن پیڑ نے لکڑیوں نے کہا میں پہلے میں جلوں گا پھر بھینا مطر بھی جلے گا اس لیے نیچے بھی لکڑی رکھی گئی اور اوپر بھی لکڑی ہر کشن ہمارا ساتھ بھی بھائیہ مطر تہو اس لیے تو کہا جیتے بھی لکڑی مرتے بھی لکڑی دیکھتا ماشا لکڑی کا جیتے بھی لکڑی مرتے بھی لکڑی دیکھتا ماشا لکڑی کا کیا جیوان کیا مرن کبیرہ بھیل چایا لکڑی کا جیتے بھی لکڑی مرتے بھی لکڑی دیکھ سماشا لکڑی کا جیتے بھی لکڑی مرتے بھی لکڑی دیکھ سماشا لکڑی کا جس پی تیرا جنم ہوا ہو پدنگ بنا تھا لکڑی کا جس میں تیرا جنم ہوا ہو پلک بنا تھا لکڑی کا ماتا تمہاری ماتا تمہارے لوری گاوے وہ پلنا تھا لکڑی کا جیتے بھی لکڑی مرتے بھی لکڑی دیکھ سماشا لکڑی کا جیتے بھی لکڑی مرتے بھی لکڑی دیکھ سماشا لکڑی کا دیکھ سماشا لکڑی کا دیکھ سماشا لکڑی کا دیکھ سماشا لکڑی دیکھ سماشا لکڑی میرے بھائی بہنوں بڑے ہی آنند سے